اسلام علیکم ناظرین کرام گلوبل منیٹر میں خوش آمدید ناظرین کرام اج ہم آپ کو جو خبر دینے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے نہایت افسوسناک ہے مطلب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی کچھ ہوگا بیت المقدس کی دیواروں پر اشتہارات لگے ہوئے جن میں صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تصویریں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فرس جولائی سے اسرائیل کا کیپٹل یورشلم ہوگا یعنی کہ بیت المقدس کو ان کا تارالحکومت بنایا جائے گا اسرائیل کا اسرائیل کا جب اردن سے لڑائی ہوئی تھی وار ہوئی تھی اس دوران اسرائیل نے اردن سے جو ہے ان کا مغربی علاقہ چھین لیا تھا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اب جا کے وہ دریائے اردن کے مغربی علاقے کو اسرائیل کا افیشلی اپنا ایریا بنانے جا رہے ہیں فرس جولائی سے فلسطین کا جو تیس فیصد ایریا جو بچا ہوا ہے اس کو بھی اسرائیل اب اپنا بنانے جا رہا ہے اور اسرائیل کا جو ہے اس دنیا کے نقشے سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا اور جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس سلسلے میں ایک عظیم ترین اتحاد قائم کیا ہے یہ پارٹنرشپ یو اے ای اور اسرائیل میں قائم کی گئی ہے اس کا اعلان نیتن یہو نے کیا ہے کہ ہم کرونا کے خلاف دونوں ممالک مل کر ایک اتحاد قائم کر رہے ہیں جبکہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق یہ صرف دو ممالک کا اتحاد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تیسرا ملک سعودی عرب بھی شامل ہے اور یہ لوگ ایران کے خلاف پارٹنرشپ قائم کر رہے ہیں میں نے کافی پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے عربوں میں آنا ہے ہیرو بن کے اور ان کو بولے گا کہ میں آپ کو ایران کے خلاف بچاتا ہوں میں ایران کے جو بھی تشدد ہیں ان کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے لڑوں گا اور آپ جا آپ دیکھ لیں وہی سب ہو رہا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھایا تھا اب انہوں نے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دیئے کہ ایران سے تمہیں جو نجات دلا سکتا ہے وہ صرف اسرائیل ہے اسرائیل ہی تمہاری صحیح مدد کر سکتا ہے کیونکہ ایران آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی میزائل اور کوئی نہ کوئی اٹیک وغیرہ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک پہ کرواتا ہی رہتا ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر جو ہے کونسپیریسی توریس ڈونٹے ہیں یہودیوں کے خلاف کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا ارے بھائی آپ یہ بتاؤ یو اے ای یہودیوں کا ہے یو اے ای اور سعودیہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے یا وہ مسلمان ہیں آپ بتائیں اب مسلمان جو ہے وہ اپنے پیروں پر خود کلاری مارتے ہیں پھر الزام ان پر لگاتے ہیں ان کا تو یہ کھیل ہے وہ تو اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو اپنی انگیوں پر نچاتے رہیں گے اور وہ پیچھے بیٹھ کے تماشاں دیکھتے رہیں گے اور مسلمان آپس میں ہی لڑ لڑ کے مرتے جائیں گے اور ان کو کبھی اکل آنی ہے نہیں وہ تو بلکل بچے بنے ہوئے اپنی آیاشیوں سے باہر آؤ تو مسلمان اپنی آیاشیوں سے باہر آئیں تو انہیں کچھ سمجھ آئے ان باتوں کی آپ دیکھ لیں سعودی عرب کتنی بڑی اوئل پاور تھی انہوں نے اپنے آپ کو بیڑا غرق کر دیا ایران دشمنی نے اور ایران نے ان کو سعودی عرب کے چکر میں جو ہے خود کو تباہ و برباد کر دیا بیڑا غرق کر دیا اپنے آپ کا آج دیکھ لیں اسرائیل جس کو اپنا حصہ بنانے جارہا ہے وہ اردن کا ایریا تھا اسرائیل نے اس پر قبضہ کر دیا تھا اسرائیل کی تاریخ ہے کہ وہ جہاں بھیڑ جاتا ہے جس جگہ پر قبضہ کرتا ہے کہ پھول دنیا میں سے کسی ملک میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ ان کے خلاف بول سکے یا ان کو اس قبضے سے اٹھا سکے آپ بتائیں کیا کم ظلم کیا ہے فلسطین پر ان اسرائیلیوں نے معصوم بچوں کا قتل کیا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا بنا کے ڈالتے تھے یوٹیوب کے سارے جو قوانین ہیں وہ ان کی ویڈیوز کے خلاف ختم ہو جاتے ہیں جو جتنے بھی ان کی جو ہے ویلیشن وغیرے ہیں وہ ان کی ویڈیوز اور ان کی پکچرز پر ختم ہو جاتی وہ تو اس کو تشدد سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ معصوم لوگوں پر تشدد کرتے ہیں کسی کو نظر ہی نہیں آتا ساری ہومن رائٹس کی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں ان کے آگے کوئی نہیں بولتا یونیٹڈ نیشن ان کے خلاف کوئی قرارداد پیش ہونے نہیں دیتا ان کے خلاف کوئی سنوائی نہیں لیتا ایک لفظ بولنے کی حمد نہیں ہوتی کسی کے اندر ان کا زور ہے اس وقت دنیا پہ امریکہ ان کے اشاروں پہ ناشتا ہے یونیٹڈ نیشن ان کے اشاروں پہ ناشتا ہے پوری دنیا ان کے اشاروں پہ ناشتی ہے اسرائیل نے ہر حال میں بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بنانا ہے کیونکہ ان کے گریٹر اسرائیل کا منصوبے کا یہ خاص حصہ ہے اور اس منصوبے کا سب سے بڑا حامی ہوگا سعودی عرب میری بات یاد رکھنا دوستو آپ کو خبر ملے گی کسی نہ کسی دن کے سعودی عرب نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا قبول کر لیا ہے بیک پر تو ان سب کے اپنے معاملات چل رہے ہیں اسرائیل سے تمام عرب ممالک اسرائیل سے چل رہے ہیں معاملات ان کے بہت اچھے چل رہے ہیں لیکن آپ کو یہ خبر بہت جل فرن پہ ملے گی اعلانی طور پہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اسرائیل کو قبول کر لیا پھر صرف اور صرف تکلیف ہوگی تو پاکستان کو اور پاکستان کچھ نہیں کر سکتا جب خادمین ہرمین شریفین ہی اسرائیل کو قبول کر لیں گے تو ہم کس مو سے ان کی مخالفت کریں گے ان یہودیوں نے چالیس سال تک مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی غیرت کو آزمایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے دبا دبا کے شہید کیا ان کی ویڈیو بنا بنا کے ڈالی کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا کیا رییکشن آتے لیکن ان پہ کوئی ہمین رائٹس کی قانون لاغو نہیں ہوتے کسی مسلمان ممالک کی غیرت نہیں جا گی آپ دیکھ لیں 1967 اور 1983 پہ جب پاکستان ائر پوس نے جا کے ان کو بچایا تھا اسرائیل سے تب سے آج تک ان عربوں کی غیرت نہ جا گی اور یہ وہی آیاشیوں میں لگے رہے اور آج حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کے اتحاد بنا رہے ہیں ایران کے خلاف اب ذرا سوچیں تھوڑی دیر تھوڑا اکل استعمال کریں کہ اسرائیل ان کی مدد کرے گا ایران کے خلاف مسلمانوں کے پاس دماغ بالکل ختم ہو گیا ہے اکل نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے تھوڑا سا بھی خود سے نہیں سوچ رہے کہ بھائی وہ کیوں آپ کی مدد کرے گا وہ صرف اور صرف اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے ان کے ساتھ مل رہا ہے وہ اپنی پلیننگ کو پورے کرے گا میں نے اپنی پوری پچھلی ویڈیو میں اس حوالے سے پوری ڈیٹیل سمجھائی گئے آپ چاہیں تو میرے ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کا لنک کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کس طریقے سے ان لوگوں کا پورا منصوبہ تیار ہوا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ